ہندو بنیے کو وشکست ہوگی اور اسرائیل کو وشکست ہوگی صرف اگر انڈیا کے پرائیم نیسٹر چاہیں تو یہ تو جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں تقریباً یہ ختم کرتے ہیں بھارت کی اندر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں ہم مسلمانوں کی جیت ہوگی اور یہ حماس کے ہمارے مجہدین انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ایران کا جو ایک نعرہ بلاند کیا جائے نا تو وہ اسے یہ آیا کہ جو کافر ہے وہ ڈر جائے گا کیونکہ زیادہ سے زیادہ اللہ و اکبر کی طاقت اتنی ہے کہ رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ایران جو ہے وہ بڑی کمزور طاقت کے سامنے آ رہا ہے کبھی اس کے جنرلز عراق میں مار دیے جاتے ہیں کبھی سیریہ میں مار دیے جاتے ہیں کبھی اس کے سائنٹسٹ مار دیے جاتے ہیں اور ابھی یہ اسرائیل حانیہ کو within ایران اسرائیل نے مار دیا ہے نمازکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی پبلک اور پاکستان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت جس پرکار سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے تو اگر بھارت جو ہے نا اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے اور پرائی مینیسٹر موڈی جی یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں آ جائے اور اپنی مہتوپن بھومی کا نبائے اور یہ بول دے اسرائیل کو کہ جنگ آپ کو بند کرنی ہے تو یہ جنگ جو ہے نا تورنت بند ہو جائے گی یعنی کہ یہ مہدی جی کر سکتے ہیں تو کافی مجھدار ویڈیو ہوگی آپ سبھی سے نویدن کروں گا کہ ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کردیں کہ ایک بہت بڑا میں ایک مشروع دینا چاہوں گا یہاں ہو سکتا ہے ایسے بہت بہت بڑے لیڈر کا منام دینا چاہ رہا ہوں انڈیا ایک واحد ایک سپر پاور ہے اس ٹائم جو اتنے بڑے فلسطین اور یہ اسرائیل کی لڑائی جنگ چل رہی ہے اگر موڈی صاحب اس میں انوال ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو جنگ بندی کو کروا سکتے ہیں بہت بہت بکیں اس کی بنیو کی بہت بری سپر پاور ہے ہم نے دیکھے ہم نے ان سپر پاور نہیں لیکنور اکانو میرے دنیا کی باری کونی مرے پارچو پوری دنیا کے ساتھ اس کی تجارت اس کا بسنس ہے آپ بارے ریلیشنس آپ پوری دنیا روعتا کے دیکھ لیں آپ انڈیا کے ریلیشنس اٹھا کے دیکھ لیں آپ چاہتاں موڈی صاحب کا پہل پر اندر دیکھ لیں پوری دنیا میں ان کے بات کرنے کا سٹائلو ان کے بعد میں ایک پابر ہوتی ہے اب یہ جو جتے میں یہ لوگ گئے ہیں وہ خود نہیں گئے انہوں نے اپنا ایک صفیر یا ایک وزیر کو بھیج دیا وہاں پہ وہاں پہ نہیں گئے انڈیا کے منسٹر بھی مجود ہے پاکستان سے بھی منسٹر مجود ہے حساب دار صاحب وہاں پہ گئے تھے اچھا لیکن اس کا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انڈیا چاہے یا انڈیا کے پرائم نیسٹر چاہے تو یہ سکتے ہیں ریسنلی رشا کے ساتھ انڈیا نے کتنے تحمل کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہویا ریسنلی اب آپ کو پتہ ہے اگر اس میں یوکرین موڈی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں اور اگر وہ موڈی صاحب چاہے صرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں صرف اگر انڈیا کے پرائم نیسٹر چاہے تو یہ تو جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں تقریبا یہ ختم کرتے ہیں چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ تر یہ ہے کہ انڈیا میں بھی مسلمان رہ رہے ہیں لیکن پاکستان کا جو ایک زیادہ تر اسلامی اسلامی کنٹری ہے نا کیونکہ ہمیں ایشو زیادہ تر یہ ہے کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے اپنے حوالے سے لیکن پاکستان کیا ایکشن لے پاکستان کے ایکشن کی کوئی ویلیو یعنی لیٹس پول لیتر کھڑے ہو کے آپ کہہ دیں یا ہمارے کہہ دیں کہ میں اسرائیل کو وارن کرتا ہوں کوئی ویلیو کوئی وہ ڈھر جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل ڈھر جائے گا امریکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو ایک نعرہ بلاند کیا جائے نا تو وہ اس سے یہ آیا کہ جو کافر ہے وہ ڈھر جائے گا اچھا کیونکہ زیادہ سے زیادہ اللہ و اکبر کی طاقت اتنی ہے کہ رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ تو اس میں طاقت اتنی ہے جب تک کچھ میں نہیں ہے یہ فلسین میں بھی تو نعرے لگ رہے ہیں جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بھارت کے ساتھ کہ اس کا کہ بھارت نے اس کو اپریشیٹ کیا اور وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ اس کی اس پہ خوشیاں بنا رہے ہیں اور اس کو وہ پھر کشمیر سے جوڑ رہے ہیں کہ کشمیر میں بھی اسی طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں ظاہر ہے اسی طرح کا عمل کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں یہ بات بھی وہاں جا کے بیٹھتی ہے کہ بھارت کی اندر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں یہ پرائیمنیسٹر ناریندر موڈی نے اور ان کے جو دیگر اسوسیئیٹس ہیں انہوں نے ماضی میں باہر آئے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں انکنڈیشنل جو ہے وہ اسرائیل کی ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کانفلکٹ کے اندر آل دو کے بھارت میں عام لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پلسٹائن پلسٹائن کے ایشو پہ فلسطینی لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کی کاز کی جو ہے اور جدوجید کی مکمل حمایت کرتی ہے جس کا ریفلیکشن آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا پارلیمنٹ سے لے کے تو وہاں کی پریس پبلیگیشنز اوامی اجتماعات وہاں پہ لوگوں نے سخت زبان میں جو ہے اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کی مضامت کی ہے فلسطین کی حمایت کی ہے اور بازی میں تو بھارت جو ہے one of the top country رار ہے جو کہ تقریباً تیس پہ تیس سال تک continuously جس نے کہ آپ سپورٹر نمبر ون بھی اگر کہیں تو اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں اس طرح لوگوں کی opinion بدلتی ہے وہ ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر بھی جو international movements ہیں ان کو اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا distance یہ رکھنا چاہیے اور میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں جب یہ conflict شروع ہوا تھا کہ حماس کو اس طریقے سے آپ ایک unconditional قسم کی ایک غیر متنازع قسم کی فلسطینی عوام کی نوائندہ organization نہیں قرار دے سکتے جس پہ پاکستان insist کر رہا ہے اور جو بہت بڑی غلطی ہے یہ بالکل اسی طرح کے غلطی ہے جس طرح آپ افغانستان میں طالبان کو افغانستان کے جو ہے مقادر اور اس ملک کا مالک قرار دے کے تو ان کی اہر بات پہ ساتھ کرتے رہے بنیادی طور پہ اماس کوئی elected representative نہیں ہے جو کسی free اور fair election کے ذریعے کسی democratic process کے اندر آکے تو فلسطینی عوام کی نمائندگی کے دعویٰ کر سکے تو اس کو اس طرح unconditionally accept نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فلسطینی عوام اس کے خلاف کوئی کاروائی فلسطینی عوام کے خلاف کاروائی سمجھی جائے گی دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی public کا reaction بھی دیکھا ہے پاکستانی میڈیا کا reaction بھی دیکھا ہے جو پاکستان کے پترگار کمر شما ان کی وہ ویڈیو تھی تو یہاں پر اگر ہم شروعات میں جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہے جہاں پر پاکستانی public reaction آپ نے دیکھا ہے اس کو لے کر اگر ہم بات کرے تو ان کا یہ ایسا ماننا ہے اور کچھ ہی پرسنٹ میں ایسے پاکستانی ملتے ہیں ہم کو جو اس طریقے سے سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کئی پر بھی کھڑے ہو کے نارے لگاتے ہونا تو نارے لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے اور جیسا کی پاکستانی citizen نے کہا ہے پرائیم میریسٹر موڈی جی کو لے کر کی پرائیم میریسٹر موڈی جی اگر چاہے تو چاہے وہ رشیا اور یکرین کی جنگ ہو چاہے وہ حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کو جو ہے نا وہ رکوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کمر چیما کی جو ویڈیو دیکھی ہیں وہاں پر بھی سیم ٹوپک ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جس پرکار سے بھارج جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے تو اسرائیل کے اوپر جو ہے نا کافی زیادہ دباؤ جائے گا اور تو اس پرکار سے جو ہے نا یہاں پر اس ٹوپک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک سے اور سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوال